موشل میڈیا پہ بقیادہ مہم چلائی جا رہی ہے عمران خان کو نیچہ دکھانے کی ضلیل کر رہی ہے عمران خان کا تقابل کس سے ہو رہا ہے الطاف حسین سے کون کر رہا ہے مبشر لقمان ایک مہم ہے کراچی کی عوام مہاجروں کو بے وقوف برانے کی کہ ان کو دوبارہ الطاف کے اس میں کچھار میں پھیک دیا جائے ٹھیک ہے اب مبشر لقمان صاحب کون ہے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دو پلین چھوٹے خریدے ہیں گزشتہ مہینوں سالوں میں تک بھی جن کے پاس ساتھ اور آٹھ لنگجری گاڑیاں ہیں ٹھیک ہے کروڑ کروڑ کے مالک ہیں ایک صحافی کیسے یاد ہے ملک ریاض سے جو انہوں نے معاملات تیہ کیے تھے اس کی پوری ویڈیو ایک دمانے میں آنٹ ہوئی تھی پاکستان کے بیشتر صحافیوں کا یہی حال ہے بکے ہوئے صحافی ہیں کوئی ایجنسی سے پیسے لیتا ہے کسی ایمبیسی سے لیتا ہے بغیر ملکی ایجنسیوں سے پیسے لیتے ہیں اچھا الطاف حسین کون ہے الطاف حسین وہ شخص ہے جس کے مطالب مبشر لقمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں الطاف اگر اس کی آدھی بھی کرتے ٹھیک ہے نا تو شامت آ جاتی ارے بھائی الطاف اور عمران خان کوئی تقابل پاکستان کو بگسٹ بلینڈر آف ڈا ہسٹری آف مینکائنڈ کس نے کہا تھا الطاف نے کہا تھا نہیں کہا تھا اس کو کیوں بخش دیا تھا مرشرف صاحب نے سیاسی ضرورت کے تحت یہ جملہ پاکستان کے کسی لیڈر نے نہیں کہا نظرداری نے نہ کہا نواز شریف نے کہا یہ پاکستان کے ہر شہری کے موپے تھپڑ تھا الطاف حسین کا مگر قوم بے حس تھی پھر یہی الطاف ہے کہ جس نے موڈی سے پناہ نہیں مانگی بلکہ موڈی سے مطالبہ کیا کہ پاکستان پر حملہ کر دے عمران خان سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کا الطاف حسین کون شخص ہے نائنٹین نائنٹی ون میں اپنے ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹرز نے وفاداری کا یقین دنانی کے لیے لاہور میں پریس کونفرنس کی تھی اس نے جس میں ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے الطاف سے غداری کی تو اپنی ماں اور بہن سے زنا کیا ٹھیک ہے الطاف حسین وہ شخص ہے جس نے سو سے زیادہ پولیس والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے الطاف حسین وہ شخص ہے جس نے نصیر اللہ بابر کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل ہونے والے ہزاروں مہاجر نوجوانوں کے قتل کے ماسٹر مائنڈ زرداری سے ہاتھ ملایا ٹھیک ہے الطاف حسین وہ ہے جس نے پاچستان کے خلاف مہا سندو دیش کی نہ صرف بات کی بلکہ بقاعدہ اس کے لیے مہم چلائی سندھ کے نسل پرستوں اور بلوچ الہدی پسندوں کے ساتھ الطاف وہ شخص ہے جس نے مہاجر بیوقوف جو کارکرانوں کو ورغل آیا ڈی جے آئی آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کرنے کے لیے مغلزات بقی فوجی جرمیلوں کے خلاف مغلزات مغلزات سب ریکارٹم موجود ہیں عمران خان نے ایسا کچھ کیا عمران خان نے تو یہ کہا کہ مجھے بیرونی مداخلت قبول نہیں ہے الطاف حسین بیرون ملک میں بیرونی ایجنسیوں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور عمران خان نے ایجنسیوں کی مداخلت کی مضمت کی برطانیہ کے جو عدالتی نظام ہے اس کو ایکسپوز کر دیا کہ اپنے اس ایجنڈ کو بچانے کے لیے انہوں نے جھوٹی ڈرامے بازی کی اور اس کو بلا وجہ میں فارق کیا حالانکہ یہ ہزاروں مہاجر نوجوانوں کا قاتل ہے الطاف حسین ٹھیک ہے تو الطاف کا اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ مہاجروں کو بے عقوب بنانے کی مہم ہے سازش ہے تاکہ مہاجر کسی بندر کی طریقے سے الطاف کی پھر ناچے زرداری کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکل پڑے نواز شریف کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکل پڑے فوجی جنرلوں کی حمایت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سوڑک پر آ جائے مگر مہاجر اپنے مفاد کی بات نہ کرے ٹھیک ہے مہاجروں کو بے عقوب بنانے کی یہ ایک ترقیب ہے ہاں ضرورت اس بنیاد کی ہے کہ مہاجر الطاف کی ظلیل خبیص کمین شخصیت کو سمجھتے ہوئے جاگے اور جاکر اپنی زمین کی بات کرتے ہوئے عمران خان پی ٹی آئی جماعت اسلامی نون لی سب سے مطالبہ کرے کہ جو مہاجروں کی زمین مطروقہ سن اس پہ صرف مہاجر کا حق ہے اور مہاجر کا ووٹ صرف مہاجر کے لیے ہونا چاہیے جب تک کہ دیگر پاکستان کی اکائیاں نہیں بن جاتی اور بیرونی مداقلت قبول نہیں ہے عمران خان کی ہم حمایت کرتے ہیں صرف اس ایک نکتے کی بنیاد پر اور عمران خان سے امید کرتے ہیں کہ وہ مہاجروں کو واپس الطاف نامی بھگوڑے بھیڑیے بزدل مکار چلاک پاکستان دشمن کی گود میں جانے نہیں دیں گے اور مہاجر قوم کے بقا کی بات کریں گے خدا حافظ